وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو اللہ رب العالمین خیر و آفت میں رکھے سوال بہت ہی اہم ترین مسئلہ کے بارے میں ہے کہ ایک سننی کے لیے نیازِ حسین دلانا جائز ہے یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ نظر اور نیاز کا حق دار رب کائنات ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَتٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہے یا جو بھی منت اور نظر و نیاز مانا ہے یقیناً اللہ رب العالمین جانتا ہے اور واضح مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین حساب بھی لے گا حساب بھی لے گا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ اللہ رب العالمین یقیناً جانتا ہے اس لیے جو لوگ نیاز حسین دیتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے کیونکہ نیاز اللہ رب العالمین کا حق ہے اور نظر و نیاز عبادت ہے عبادت رب کائنات ہی کی ہوتی ہے کسی بھی مخلوق کی عبادت جائز نہیں کیونکہ کلمے کا تقاضہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے عسوے اور نمونے کو اپنایا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں اس لیے عبادت رب کائنات ہی کی کی جائے گی اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہوگا اس لیے بھی کلمے کا تقاضہ ہے کہ نیاز حسین نہ کوئی سنی دے اور نہ کوئی مجوسی دے بلکہ نظر و نیاز اللہ رب العالمین ہی کے نام پر دینا چاہیے حسین کے نام پر نیاز دینا یہ شرک ہے شرک بترین ضلالت اور گمراہی ہے اللہ رب العالمین کے دین سے بغاوت ہے اور جہنم کا ایدھن بننے کا سبب اور ذریعہ ہے اللہ کے بندے اللہ ہی کے لیے نظر و نیاز دیتے ہیں مومن ہر نماز میں اسی بات کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے اتحیات للہ وصلوات وطیبات چاہے زبانی عبادت ہو یا جسمانی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو تمام کی تمام عبادتیں رب کائنات ہی کے لیے یہ مومن اقرار کرتا ہے اعتراف کرتا ہے اور بار بار اس چیز کو دھوراتا ہے اسی لئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تشہود ایسے سکھایا جیسے قرآن کریم سکھایا کرتے تھے معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی مسلمان کو کسی بھی کلمہ گو کو نیاز حسین نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور نبی کے فرمان اور آپ کی سنت کے بھی خلاف ہے حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی اپنے نام کی نیاز دینے کا حکم نہیں دیا اس لیے آلِ بیت کے عمل اور قول کے بھی خلاف ہے جو لوگ سماج اور معاشرے میں شرک پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یقیناً وہ نامراد ہوں گے اور اللہ رب العالمین کے عذاب کے حقدار ہوں گے ممنونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونون